سابق سیکریٹی الیکشن کمیشن ریکوورد دلشاعت صاحب کوورد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ میں اب صدر مملکت کا کوئی کردار نہیں رہا ہے تو کیا جو صدر ہیں ترمیمی بلتنازی کی سترہ کہہ لیں کہ صبر کا گھونٹ پی لیں گے یا الیکشن کی کوئی تاریخ دے ہی ڈالیں گے کیا سمجھ آتا ہے ویسے یہ الگ بات ہے کہ اگر ایسا ہوا تو شاید اس بار بھی کہہ لیں کہ کچھ عمل نہیں ہو سکے گا یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا دیکھیں بات یہ ہے کہ سولہ شتمبر تک تو انسان کا رن پڑھنے والا ہے یہ بات تو بڑا واضح نظر آ رہی ہے اور اس کے اندر شدر ہاؤش اور اس طریقے سے ہماری جو ایک انشاف والے ادارے ہیں ان کا جھکاؤ جو ہے وہ تو ہمیں واقعی نظر آ گیا ہے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے دوسری طرف غیر ملکی جو جتنے بھی صحافی ہیں یا غیر ملکی جو صفیر ہیں وہ بہت زیادہ سرگرم ہے تیسری طرف جو ہے وہ حکومت اور حمی سلامتی کے اداروں کو بقاعدہ جو ہے وہ تنقید کے نشانے پر رکھا گیا ہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک چارٹر آف دیموکرسی ہوگا جس میں تمام چاہے وہ آپوزیشن ہو چاہے وہ ماضی کی حکومتی جماعتیں ہوں وہ سب کٹھی ہو جائیں گی اور وہ کس کے خلاف کٹھی ہوں گی ظاہر ہے ان کا نشانہ جو ہے وہ راولپنڈی ہوگا اب دوسری طرف جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی بات کر لیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے تو ابھی متعدد ڈیٹیں دے چکے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی بھی ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہوا حد یہ ہے کہ ان کے بھائی وزیر آزم تھے وہ گولڈن آپشن تھی لیکن اس ٹائم پہ وہ نہیں آسکے اس کا یہ مطلب ہرگر نہیں ہے کہ اگر پندرہ سولہ ستمبر کے بعد ایک نئے چیف جسٹس آ جائیں گے تو کیا قانون سے ہٹ کے فیصلے کریں گے کیا آئین سے ہٹ کے فیصلے کریں گے تو یہ تو ممکن نہیں ہوگا اور جو بھی جب کسی کو اللہ تعالی حسن دیتا ہے تو نزاکت آ جاتی ہے اور جب وہ چیف جسٹس بن جائیں گے جو کہ بہت کم عرصے کے لیے ہوگا تو وہ اپنی ایک لیکیسی کو چھوڑ کے جانا چاہیں گے اور ظاہر ہے وہ جس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں وہ بہت ہی ریسپیکٹیبل فیملی ہے اور ان کا پاکستان بنانے میں بڑا کردہ ہے وہ ظاہر ہے ان کے لیے بہت حقل ہوگا کوئی ایسا فیصلہ کرنا جو آئین سے متعداد ہو اب جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ وہ اتنے پیچیدہ بنائے جائیں گے جس میں ایک آئینی بہران پیدا کیا جائے گا ایک ایسا بہران جس سے جو ہے غیر آئینی قوتوں کو جو ہے موقع دیا جائے تاکہ وہ کسی صورت اپنا کردار ادا کریں یہ بڑا خطرناک عمل ہے اور میرے خال میں ہم ایک ڈینجرس گیم کے پہلے ہی انٹر کر چکے ہیں اور یہ جو ڈینجرس گیم ہے اس کا آغاز 20 تاریخ کے اس ٹوئٹ شروع ہوتا ہے جو پریزنٹ پاکستان بقاعدہ جو ہے وہ کرتے ہیں اور کس کو کرتے ہیں غیر ملکی اداروں کو جو ہے وہ غیر ملکی جو ممالک ہیں ان کے حوالے سے انگریز میں ٹوئٹ کرتے ہیں یہ بڑا میرے خال میں ایک ایسا فیل ہے جس کی بھی مغمت کی جائے کام ہے اب الیکشن کمیشن کے حوالے ہیں جہاں سکرد سوکان راجہ صاحب جو ہے وہ امریکن امبیسٹر سے ملتے ہیں تو وہ پریزنٹ آف پاکستان سے نہیں ملنا پسند کرتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکن امبیسٹر جو ہے اگر کسی سے بھی ملنا چاہے تو اس کو بقاعدہ منسٹری آف فورن افیرز کو خط لکھنا پڑتا ہے کہ میں فلانے فلانے سے ملنا چاہتا ہوں ڈائریکٹلی فون کر کے ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس طرح سے کسی کے پاس پہنچ جانا میرے خال میں یہ بقاعدہ ہمارے جو انٹرنیشنل جو ہمارے قوانین ہیں جو سفارتکاروں کے لیے ہیں ان کی خلاف وردی ہے اور اس کے اوپر میرے خال میں سکندر سلطان راجہ اور امریکن سفیر دونوں کی جواب تلبی ہونی چاہیے کیونکہ یہ ملکی سلام ٹھیک ہے جی عبداللہ حمید گل صاحب عدلیہ کا احترام ہم سب پر لازم ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم میں اتنی ڈویان ہو چکی بہت سے معاملات پر دیکھ کر جسنا بڑا مجھے دکھ ہوا یہ جو بڑ گرام میں ہوا تھا پوری قوم ایک پیچ پر تھی ہم نے دیکھا کہ پاک فوج بھی وہاں پر تھی وہاں پر مقامی لوگ بھی تھے جو کام کر رہے تھے اور وہ آپریشن کامیاب ہوا اور اس کے بعد گھر میں بیٹھے نازلین جو دیکھ رہے تھے پوری قوم دعا گوتی یعنی ہم پوری قوم نے مل کر اس آپریشن کو کامیاب بنایا جس میں کسی کی دور آئے نہیں ہونی چاہے لیکن ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر کیا ایک ٹرینڈ چلتا رہا کہ جی کس کو کریڈٹ زیادہ جاتا ہے جس کو دیکھ کر بہرحال مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہم سب کو کریڈٹ جاتا ہے ہم سب نے مل کر اس آپریشن کو کامیاب کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کے حوالے سے بھی جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس پر بھی تبصریں تجزیہ شروع ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کیوں؟ دیکھیں سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ عدلیہ کا احترام تب ہوگا جب سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے لور کورٹس کا احترام کرے گا اور ہائی کورٹ اپنے سے جونئر کا خیال کرے گا اور اسی طرح ہائی کورٹ اپنے سے سینئر کا کرے گا لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ دو سال سے ایک سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ اپائنٹ نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ تقسیم ہے اور ہم نے دیکھنا ہے فیصلوں کے اندر بھی پھر وہ کس طریقے سے تین کا بینچ پانچ کا بینچ اور وہ ساری میں اس میں بحث میں نہیں جانا چاہتا لیکن دیکھیں جو اصل بات ہے وہ عامر زیاد صاحب نے بہت زبردست بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ قوم کا مسئلہ اس ٹائم پہ جو بے لگام مہنگائی ہے اور جو بجلی کے بل ہیں آپ دیکھیں کہ یہ ایک ذراشی بھی چیز ٹرگر کر جائے گی پہلے ہی آپ نے ابھی خود ذکر کیا کہ سوشل میڈیا اس طریقے سے ٹرولنگ کی جارہی ہے بھی کردار تھا اس کے اندر کانون نافذ کرنے والے اداروں کا بھی تھا فوج کا بھی تھا لوکل لوگوں کا بھی تھا شیول ڈیفینس والوں کا بھی تھا یعنی کہ سب کا تھا تو الحمدلہ لگا اینڈ ریزرٹ سب کا کردار تھا نا تو کریڈٹ کی بات کیوں شروع ہو گئی کریڈٹ پہ ہونا ہی نہیں چاہیی اصل بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں میں دو اپنے ہے اور اگر اس کو مہنگائی اور بجلی کے حوالے سے مزید یہ بڑا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ خدا نہ خالتا ایک بہت بڑا انریسٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ کسی کے پیٹ کے اوپر جب پتھر مارتے ہیں تو پھر اس کے نتائج خطرنات ہوتے ہیں چاہے وہ ماضی کی حکومتوں نے کیا چاہے وہ موجودہ حکومت پڑھا رہی ہے چاہے وہ آئی ایم ایس کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن عام آدمی پس رہا ہے یہ ہے ایک ریالیٹی لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو اشرافیہ ہے وہ تو بہت اس کے عللے تللے ہیں لیکن غریب آدمی کے وقت دو وقت کی روٹی جو ہے اس کے پاس نہیں ہے یہ ایک اچھی خوش آئند بات نہیں ہے میں آج بڑا اچھا حق کے موجودہ جو ہمارے آج پرائی منسٹر شاہر ہیں انہوں نے جرا پول کا وہ اجازت دے دی لیکن کیا ایک پول جو بنانے کے لئے وزیر آزم کی اجازت ہونی چاہیے کیا یہ لوکل لوگوں کمیشنر لیول کا کام تو کہ وزیر آدم کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے